زلاپر چطران میں جنالی کچھ کے قدیم باشند نے اپنے حق کیلئے ایک پورامن جلسہ کیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امیدین نے کہا کہ گرگلو پلتستان کے سابق گورنر پیر کرمیلشاہ کے والد جمعنیلشاہ نے چطرال کے حکمران یعنی محتر چطرال سے برہتر چطرال دیر جانے کیلئے رہداری مانگا تھا۔ سابقہ گورنر کرمیلشاہ نے اس کاغذ کے ذریعے دو مرتبہ دو قدہی کی کوشش کی اور اس کے ذریعے پچیسی ہزار کنال زمین اپنے نام کر دی۔ امیدین نے کہا کہ پیر کرمیلشاہ نے جوڈیشن کونسل کے محفظ خانہ میں ٹیمپرین یعنی جالی دستاویز منصوب کرنے کی کوشش کی جس پر عدالت نے ملوث لوگوں کو سزا بھی سنا دی۔ انہوں نے کہا کہ دوسری مرتبہ آرکائیو لیبریری پشاور سے ایک جالی سنت کو منصوب کرنے کی کوشش کی گئی جسے عدالت نے جالی قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابقہ لینسٹرمنٹ افیسر شاہ ناظر اور فیدہ والکریم نے ان جالی دستاویزات کی ذریعے پیر کرمیلشاہ کے نام قاغلش اور جنالی کوچ میں زمین ریزیسٹری کروایا جسے عدالت میں چیننج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زمین پچیسی ہزار سے کم ہوتے ہوئے گیارو سو کنال رہی گیا۔ علاقے کے لوگوں نے ایک بار پھر عدالت سے رجوع کر کے یہ زمین پن سو اکاسٹھ کنال اور بعد میں سرب تین سو اکانمی کنال اس کے کاتا کتونی میں رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ پیر کرمیلشاہ چونکہ گونر تھے جنہوں نے اپنے اختیارات سے ناجیس فیدہ اٹھایا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ہم غریب ہیں اور گونر صاحب باستر شخصیت ہونے کی اناتیں ہماری فریاد کوئی نہیں سنتا۔ ہم پچیسی ہزار کنال جریب زمین ہیں۔ یہ گونر بلتستان پیر کرمیلشاہ یہاں آکے جالی سنت دو سنت ہیں انہوں نے بنائے تھے جو کہ ایک ارکیل اور لیبری سے فیق ثابت ہوا ہے۔ ایک جوڈیشنل کونسلی سے فیق ثابت ہوا ہے۔ متاثرین نے شکایت کی کہ قاغلش میں ہماری گھروں کو تو مصمار کیا جاتا ہے مگر گونر صاحب کے حلکاروں سے کوئی پوچھتا نہیں۔ اس سلسلے میں جب ٹوٹی کمیشتر اپر چترال سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے انکوئری کا یقین دہانی کرائی۔ ہماری ٹیم نے پھر کرمیلشاہ کے بیٹے جلاللشاہ سے ان کا مواقب جاننے کی کوشش کی مگر ان کے مختارے خاص کا کہنے ہے کہ وہ ذات مصروفیات کی وجہ سے کچھ دنوں بعد اپنا مواقب دے سکے گا۔ متاثرین نے چپ جسس سپرم کورٹہ پاکستان، چپ جسس پشاور ہائی کورٹ اور علاہ حکام سے اپیل کی ہے کہ گل گل بلتستان کے اس بہاثر گونر سے ہماری زمین کو وحق دار کرائے جائے جن کو جالی دستاویزات کی ذریعے انہوں نے اپنے نام ریجسٹری کروایا۔ اگلش کے میدان پر پچھاسی ہزار کنال زمین پر گل گل بلتستان کا سابقہ گونر جالی دستاویزات کے ذریعے قبض جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متاثرین نے راقہ علا عدلیہ اور حکومتی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا جائے اور ان کی زمین ان کو واپس دیا جائے۔ اہمزاد علمات فاروقی اپر چطرال